تحریک انصاف نے اسلامباد میں آج کا احتجاج موقع کرنے کا اعلان کر دیا احتجاج کی اجازت کا قانونی راستہ اپنایا آمیر مغل کی جانب سے کہا گیا ڈی سی کو 23 جولائی کو درخواست دی تھی ڈی سی کی طرف سے اجازت نہ ملنے پر اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ابھی تک عدالت نے احتجاج کی حوالے سے تحریری اجازت نہیں دی اسی پر مزید بات کریں گے ٹکا خانسانی ہمارے ساں موجود ہیں ٹکا خانسانی تفصیلیں اپ ڈیٹ کیجئے ٹکا خانسانی سے بھی رابطہ بحال کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے تحریک انصاف نے اسلامباد میں آج کا احتجاج موقع کرنے کا اعلان کر دیا احتجاج کی اجازت کا قانونی راستہ اپنایا آمیر مغل کی جانب سے کہا گیا انہوں نے مزید کہا کہ ڈی سی کو 23 جولائی کو درخواست دی تھی ڈی سی کی طرف سے اجازت نہ ملنے پر اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ابھی تک عدالت نے احتجاج کی حوالے سے تحریکی اجازت نہیں دی ٹکا خانسانی نے ہمیں ایک بار پھر سے جوائن کیا ٹکا خانسانی آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں جب انکر بحثن تحریک انصاف نے اسلامباد میں جو آج ہونے والا احتجاجی مظاہرہ ہے وہ ملتوی کر دیا ہے یہ ملتوی پیر تک کیا گیا ہے آج دوپہ تین بجے احتجاج کی کال دے رکھی تھی اور ریجنل صدر جو پی ٹی اے کے عامل مغل ہیں انہوں نے بقاعدہ اپنا بیان جاری کیا اس میں کہا گیا ہے کہ ٹیس جولائی کو درخواست دی تھی ڈی سی اسلام آباد کو اور ہم نے قانونی راستہ ایک چیار کیا ڈی سی کی طرح سے اجازت نہ ملنے پر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور ابھی تک عدالت نے احتجاج کی حوالے سے تحریری اجازت نہیں دی ابھی تک چونکہ عدالت کی طرح سے اجازت نہیں ملی تو محضت عدالت نے دوران سماعت انہیں ٹیس جولائی کو اجازت دینے کا اندیت ظاہر کیا تھا اور اس فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے اور محفوظ فیصلہ میں بھی تاحال نہیں سنایا گیا جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی قائدین انہوں نے عدالت کے احترام میں آج کا جو احتجاج ہے وہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے پارٹی کے جو مارکسی قیادت ہے آمن مغل کے مطابق وہ ان کو اعتماد میں لے کر اب پیر کو احتجاج کا مؤخر کیا جائے گا احتجاج کا پلان اور کے ساتھ ساتھ عدالت کی جو حکم آئے گا اس کے احترام میں اب پیر تک احتجاجی مظاہرہ نہیں کیا جائے گا اگر اللہ عمل جائے وہ اس کا اعلان کریں گے ابھی کچھ ہی دیر بعد مزید تفصیلات بھی جاری کی جا رہی ہیں بہت شکریہ ٹکا خان ثانی آپ کا